ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ڈائی بجے کا اور خبرنامہ میں آپ کو ناظرین سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ ہمارے جو گروہ گوبن سنگھ جی ہیں ہمارے سکتے کے گروہ دسویں گروہ ان کا آج جندم یا پرکاش ات سو بڑے دومدام بڑے شان کے ساتھ منائے جا رہا ہے اور آج گردوارو میں شبت کی ارتن ہو رہے ہیں نگر کی تنبی ملک کے کئی حصوں میں ہو رہے ہیں گروہ گوبن سنگھ اصل میں بیہار کے پٹنا کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تعلیمات میں سب سے بڑی بات ان کی جو کو مانی جاتی ہے وہ یہی تھا کہ ساری انسانیت ایک ہے اور جہاں پر ظلم ہو وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے تو آج ان کے پرکاش پروپے گردوارو میں خاص طور پہ بڑی تقریبات ہو رہی ہیں اور کشمیر کے سری نگر کے گردوارو میں بارہ مولا کے گردوارو میں اور ساؤت کشمیر کے گردوارو میں بڑی تعداد میں سکھ قوم کے جو لوگ ہیں وہ آج صبح سما پہنچ رہے تھے اور اپنے دسویں گروہ گروہ گوبت سنگھ جی مہراج کے ان کے آج جنب دن یا جس طرح سکھ فرقے میں انہیں اس کو پرکاش پروپ کہا جاتا ہے تو آج اس دن پہ گردوارو میں پہنچ ہو رہے تھے اور خصوصی جو شابت کرتن ہوتا ہے وہ اس میں آج حصہ بھی لیا جا رہا تھا یہ تصاویر ہیں سری نگر کی یہ تصاویر ہیں نورت کشمیر کے بارہ مولا کے چھٹی پاتچائے گردوارے کی اور سب ہی جگہوں سے آج چاہے وہ جمع ہو پنجاب میں تو بہت زیادہ دوندام رہتی ہے لیکن جمع ہو کشمیر ہو یا وادی یا ریاست کے واقعی سے ہوں اس طرح سے ہر جگہ پہ آج کے دن پہ گردوارو میں خوب جو ہے ان کا پیغام جو وہ فیلانے کی کوشکی جاری ہے کچھ تصاویر سری نگر کے ایک جلک سری نگر کی اور سری نگر کے ساتھ ساتھ بارہ مولا کی جلک اور پھر آج کا پیغام کیا ہے یہ بھی ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے موسیقی 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 ان کا پرکاش پر پنجابی میں کہا جاتا ہے اور بارڈ انگریز میں کہتے ہیں جیسے وہ بڑی دون دام سے کشمیر وادی میں سب سے زیادہ پہلے گردارشنی پاسٹر میں بڑی دون دام سے منایا جاتا ہے صبح اکھنڈ پار سب کی سماکتوی پرسو رکھے تھے تو اس کے بعد جو دیوان کیتن کتھا لیکچر ہوتا ہے وہ تین بجے تک لگے گا تو گروہ گوگن سنجھے کا جن جو تھا وہ سونہ سو چھاسٹھ میں چھری گروہ نوے گروہ جے گروہ دیکھ پاتے سب سے گھر میں ماتا گجرکور کی ککو پتن سکت سے پتنہ صاحب میں ہوا تھا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگت جو ہے صبح سے آ رہی ہے گروہ مانی کیتن جو سن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیار سی ستکار سے انہوں نے ماتا ہے کہ زیر انتظامی نے جتنے بھی آپ کے مطلوب عریجمنٹ سے خانی کی وہ بجلک کی اور سیکرارٹی کی اور سب ہماری پلیس میں اس کے ساتھ ہی ساتھ دی جی پیسی کے ساتھ مل کے زیر انتظامی نے ایک سپیشل عریجمنٹ یہ کیا ہے کہ جی کے بائنٹ اور اس بی آئی کا سٹال لگایا ہے سو دہ جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں ان ساتھ بھارے بھارت سرکار اور یوٹی سرکار کے جو مطلوب سکیم ہے اس کے بارے میں ان کو نالیج مانچے ہیں جو ان کے جتنے بھی شہر کے سمسیاں ہیں ان سے بکتلیف کریں ابراک ان کے مطلب خوشی میں خوشی کے ساتھ آنے کے لئے بہتا ملا ہوئی ہے آج کا بیسی کی بیسی کی بیسی جیسے جیسے گرون بودھو دومان سنگھ جی کا ہے جو بھائچارے کا امامر شانتی کا ہے یہی سب کے لئے یہ تصاویر بارہ مولا کی بھی تھی اور بارہ مولا میں آپ نے دیکھا زلط رکھاتی کمشنر جو ہیں وہ انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے اور مقمل انتظامات کرنے کے لئے خود گدوارے پہنچے ہوئے تھے اور آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ گروہ گوبن سنگھ جی کا پیغام انسانیت کا سب کی برابری کا پیغام تھا اور جہاں پہ ظلم ہو وہاں آواز اٹھانی چاہیے یہ ان کا پیغام تھا اور یہ بھی بتاتی چلیں کہ سکھ فرقوں کے سکھ درم کے مطابق انہوں نے اپنے کو اپنوں کو قربان کیا ہے انصاف کے لئے اپنے بائیوں کو اپنی دونی رشتے داروں کو بھی قربان کیا ہے انصاف کے لئے تو پیغام ان کا جو ہے انسانیت سب سے بڑی ہے لیکن اسی کے ساتھ آج کے یہ جو گروہ آج کا جنم دن ان کا ہے پرکاش اتصو ہے بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ منائے جا رہا ہے لیکن اب ذرا سیاست پہ سکتے ہیں تو سیاست میں لوگ سوا کے انتخابات اور انہی انتخابات میں سب ہی جماعتوں کے اس پر نظر ہے ہم نے کل بھی آپ کو پروگرام میں بتایا کہ جمہو کشبیر سے لیکن ملک تک انتخابات پہ سب ہی جماعتوں کی نظر ہے کہیں الائنس بنتے ہیں کہیں ٹوٹ رہیں کہیں گر جوڑ بنانے کی کوشنگ کی جاری اور جمہو کشبیر کی سیاست میں بھی انتخابات اور الائنس پر سب کی نظر ہے لیکن جمہو کشبیر میں ناشنل کانفرنس اپنی زمینی سطح کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور میٹنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جمہو میں آج ناشنل کانفرنس کی میٹنگ بھی تھی اور یہ خصوصا طور پہ جو گجر برادری کے لوگ ہیں گجر بکروال تفقیق لوگ ہیں ان کے لیے آج کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اور اس میٹنگ میں ڈاکٹر فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ دونوں بھی شرکت کرتے ہیں ڈول نگارہ جو ہے وہ تو خاص طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا ہی ہے اور ڈول نگارے سے جہاں استقبال بھی کیا گیا وہیں میٹنگ کے دوران مختلف معاملات پر طبادلہ خیال کیا جا رہا ہے لوگ سبا انتخابات پر بحض کی جاری ہے اور کب کس کے ساتھ الائنز کرنا ہے اور الائنز کرنا یا نہیں کرنا ہے سیٹ شیرنگ کس طرح سے کرنی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور اس انتخاب میں اس آج کی میٹنگ میں میاں الطاف کی موجودگی بھی خود ایک کہانی بیان کرتی ہے جمہو کشمیر کی سیاست میں سعود کشمیر کی سیٹ اور ڈیلیمٹیشن کے بعد سعود کشمیر کی سیٹ پر جو پہلے اس سے پہلے بتایا جاتا تھا کہ کشمیر ڈومنیٹیڈ ہے مسلم ڈومنیٹیڈ ہے اس میں اب جو لچہ اس کا جوڑا گیا ہے اور وہ خطے چناب کے پیر پنچال کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اس کے بعد ایک بڑا فیکٹر وہاں پہ کام کر رہا ہے اور چونکہ پیر مریدی سے لے کے اپنی جو سرد جو ان کا اپنا اثر اسوخ ہے اس میں میاں الطاف کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت کشمیر سے لے کے جمہو تک تو ناشنل کانفرنس بھی یہ بڑا کارڈ کھلنے جاری ہے اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ناشنل کانفرنس جمہو کشمیر کی سعود کشمیر کی سیٹ سے میاں الطاف کو ہی امیدار بنانے پہ سوچ رہی ہے اور اسی حوالے سے بتا جاتا ہے کہ آج کی جمہو میں گجر بکر وال کے ساتھ جو میٹنگ تھی یہ اسی کی ایک شروعات تھی الائنس کے حوالے سے جمہو کشمیر میں ابھی بھی تزبزب ہے اور وہیں جہاں کچھ ہلکے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ناشنل کانفرنس نورت کشمیر سے ہلال اکبر لون کو میدان میں اتارنے پر کم از کم ہنڈرڈ پرسنٹ نہ سہی لیکن ساٹھ پرسنٹ جو ہے تیار ہو چکی ہے ناشنل کانفرنس کی ٹاپ لیڈرشپ وہیں سری ناغر سے بتا جاتا ہے کہ عمر عبداللہ کو میدان میں اتارا جائے گا سہود کشمیر سے میال تاپ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ تینوں بڑے نام ہیں بڑے چہرے ہیں اور تینوں کے حوالے سے ناشنل کانفرنس کہتی ہے کہ مقابلہ بھی بڑا ہو سکتا ہے لیکن آج کی میٹنگ پر جمہو میں کیا کچھ بتا رہے تھے لیڈران وہ آپ کو بڑے چھتے ہیں آج یہاں پہ جمہو دیسٹرک کی گوجیر بکرووال کانفرنس ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ جناویٹ ڈاٹر فاروق صاحب وہ پارٹی کے پریزنٹ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں عمر صاحب تشریف لا رہے ہیں نوی آلتاب صاحب تشریف لا رہے ہیں جنرل ساٹی طلاف صاحب تشریف کر رہے ہیں اور باقی تمام لیڈران آرہ ہیں گوجیر بکروال کمیونٹی جو ہے یہ نیشنل کانفرنس ڈسٹرک وائز اس قسم کی کانفرنس ہونے کروانے جا رہے ہیں لہذا آج شروعات آج ان آبوریشن جو ہے جمہو ڈسٹرک سے شروع کر رہے ہیں عام طور پر جمہو کشفیر میں یہ ایک خیال چل رہا ہے یا ایک بات چلتی رہتی ہے کہ گوجیر جو ہے یہ نیشنل کانفرنس کا ووٹر ہے اور گوجیر کی پیارٹی جو ہوتی ہے وہ نیشنل کانفرنس کو رہتی ہے تو ایک بار پھر نیشنل کانفرنس اپنا یہ گوجیر کیٹر جو ہے مضبوط کرنے کی کوشت کری ہے اور میاں الطاف جیسا جو میں جو جو سیاستدان ہے جو شخص ہے وہ اس کو اکھٹا کرنے میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ذرا بی جے پی کی بات کریں آج نیشنل کانفرنس میٹنگ کر رہی تھی کل بی جے پی کر رہی ہے اور جمہو میں بی جے پی آلہ لیڈرشپ جو قومی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میٹنگ میں شرکت کریا جس میں قومی دل سیکٹری سنیل بنسل بھی ہیں ترنچو گئیں اور پارٹی کے جو جمہو کشمیر کے انچارج ہیں آشی اس کو وہ بھی کل جمہو میں اس میٹنگ میں شرکت کریں گے اور کل صبح سے شام گئے تک بتایا جاتا ہے کہ یہ میٹنگ جمہو میں جو ہے وہ جمہو کشمیر کے انتخابات کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اور جمہو کشمیر میں مختلف حکمت عملی بازہ کرنے کے حوالے سے مختلف علاقوں میں کون سا لیڈرشپ کون سی میٹنگ کہاں پہ بلائی جائے گی یہ کل فیصلہ کیا جائے گا ڈلی سے لے کے جمہو کشمیر تک بی جے پی اس وقت انتخابات کے حوالے سے بڑی تقدمہ کری اور معنی یہ بھی جا رہا ہے کہ رام مندر سے لے کے ملک میں سی اے اور اس کے ساتھ ان فارم سوالکور آنے والے انتخابات میں بڑے مہرے تو بی جے پی ہو سکتے ہیں وہاں گراؤن پہ بھی کہیں نہیں کہیں بی جے پی جو ہے اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کرنے کی مضبوط کرنے کی بڑی کوششیں بھی کری ہے اور جمہو کے سامبا کٹھوا ادھم پور دوڑا ان سبھی سیٹو یا ان سبھی علاقوں پر بی جے پی جو نظر رکھی ہے اس میں کل کا دن کافی اہمیت کا حامل بھی ہے اور ناظرین اب اس تصویر کا رخ آپ دکھاتے ہیں جو تصویر ہونی نہیں چاہیے تھی یاد ہوگا لگاتار چار دن سے ہم یہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کوئی پرانی تصویر نہیں ہے یہ آج کی تصویر ہے یہ پھر اسی علاقے کی ہے وہ بارہ مولا اسے کہتے ہیں اب یہ بارہ مولا میں بارہ لوگ نہیں بلکہ بارہ ہزار بھی نہیں کہتے ہیں کہ بارہ ہی بارہ ہی ہر جگہ سے بارہ ہی بارہ یعنی ہر شخص پر اب اس کوئی کی انگلی اٹھ رہی ہے انگلی اٹھ رہی ہے وجہ یہی ہے کہ منشیات اور اس منشیات میں آئے روز شمال جنوب سے جہاں منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کا پولیس کا سلسلہ جاری ہے اور کل جمو کشمیر کے پولیس سربراہ ڈی جی پی نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ سٹیٹ جی ہے الگ تھالگ کیا جائے گا لیکن بارہ مولا میں یہ کیا ہے یہ کونسی گھٹی پی کے لوگ ہیں صبح سے لیکے شام تک کل ہی پکڑے گئے ہیں آج دوبارہ پکڑے گئے ہیں تو یہ کتنے سرفیریں یا اپنے آپ پہ کتنا ناز ہے اور آج جو تین لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں ایک جو ہے اس کا نام آقب ہے یہ خوجبہ کے علاقے میں جو آج ناکہ لگایا گیا تو اس میں آقب جو ہے شیروانی کالی بارہ مولا کا رہنے والا ہے اس سے بھی منشیات جو ہے منشیات جیسی چیزیں وہ ضبط کی گئی ہیں اور کنزر ٹنگ مرگ میں بھی یہ کاروائی عمل میں لائی گی جزوران غلام آمد شیخ جو ہے اس کو ٹنگ مرگ میں ملگام کنزر میں منشیات سمیت گرفتار کیا گیا اور ایک اور کاروائی بارہ مولا پولیس کی اور حلال آمد بزاد کو گرفتار کیا گیا اور حلال آمد بزاد کی شناخت پر فدو شبیر صوفی شبیر آمد صوفی ساکین مازہما کو گرفتار کیا گیا تو یہ منشیات فروش بارہ مولا میں جو ہیں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گئے صرف بارہ مولا کے مین ٹاؤن میں نہیں ہے جس اتراج چار لوگ ہم نے پکڑے مختلف علاقوں سے پکڑے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کاروائی جو ہے بارہ مولا پولیس نے مشن بنا رکھا ہے منشیات کے خلاف تو اس وجہ سے کاروائی ورنو ریاست کے دوسرے اس سے خالی نہیں ہے بہت سے لوگ کل ہمیں شامد گئے بتا رہے تھے کہ ہم صرف بارہ مولا کا نام لیتے ہیں ہم ان کو بتاتے چلیں جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم صرف بارہ مولا کا کے پاس والے علاقے جو بارڈر ہے ٹیرٹری ہے کپوڑا سے بھی بہت لوگ آ کے بارہ مولا میں پکڑے جائے گئے ہیں تو یہ بارہ مولا کی پولیس جو ہے یہ مشن موڑ پہ ہے تو اس 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 پی بارہ مولا نے واقعی میں تائیا کر رکھا ہے کہ ان کو دبوچنا ہے تو دبوچنے کے لیے صرف بارہ مولا کے اس اس پی کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اور اس اس پیز میں ہماری جمعہ کشمیر میں پولیس ہے اور بھی ہے تو ان کے حوالے سے یہ خبریں کیوں نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہاں بھی تو ہے اپنے شہر سینہ اگر میں بھی ہے تو شہر سینہ اگر میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اسی طرح سے لغام کسین کے نقیل کسید پہ بارہ مولا میں ارشاد ہمارے ساتھ تھے ارشاد بہت شکریہ ارشاد بتائیے گا آج کی کاروائی اور آپ کی بارہ مولا کی پولیس کو ہیڈ ساپ بتائیے کہ ایسے کاروائی ہوئی ہم بھی سلام کرتے ہیں جو کو کشمیر پولیس کو خصوصاً یہاں پہ آمود عشن بنات پوری جو کہ یہاں پہ ایس اس پی ہے اور اسے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹ یا دیگر جو ڈی ایس پی اکی بات کریں یا ایس ایچو صاحبات ان کے لگاتا ہے جو ہیں انہا ڈرگ پلٹہ رو جو یہ مافیا ہے ان کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی طافی گرفتاری یہاں پہ آہ کی گئی چائن سردی علاقوں کی بات کریں یا میدانی علاقوں کی بات کریں آپ کو یاد ہو گئے ایک دو دن پہلے جو پھتار شخص کو پگڑا گیا آہ یہاں پہ لڈورا رپیہ بات کے علاقے میں اس کے بات جو ہے اس کو سلاحوں کے پیچھے دکل دیا گیا اور آج بھی تقریباً تین لوگوں کو جو ہے پریس نے درد ہو جا ان تین لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائے گئی یہاں پہ ایک خجبار علاقے کی بات کریں جو شروانی کالنی ہے جس کے ساتھ ساتھ خنزر ماغم کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ بھی ایک شخص کو جو ہے جرپتار کیا گیا ان کی تیویل سے جو ہے یہ جو براؤن شکر کے ساتھ ساتھ دیگر جو مواد ہے وہ ریکاور کیا گیا پھلال جو ہے انویسٹیکیشن لگاتار جا رہی ہے یہاں پہ الگ الگ تانوں میں جو ہے کیس بھی درج کیا گیا چاہیں بارہ ملا پلسکیشن کے حوالے سے بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ ماغم خنزر کے حوالے سے بات کریں کیونکہ لگاتار جو ہے اس طرح کے جو ارشاد ارشاد آپ بھی بارہ ملا میں رہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پورا بارہ ملا منشیات کا برا پڑا ہے کیا واقعی میں بارہ ملا میں ہر دوسرا شخص منشیات ہے کیونکہ اور یہ کتنے ان کے سرفیرے ہم سرفیرے تو نہیں کہیں گے یہ کتنے خونخار ہیں ان نے کل دیکھا پولیس مہوڑ میں ہے پولیس پکڑ رہی ہے اس کے باوجود آج بھی نکلے ہیں پرسو دیکھا پرسو وہ لمبے بالو والا جو جس کو مقامی لوگ وستگل کہتے ہیں وہ وستگل اور اس وستگل کے بعد یہ باقی سب جو پکڑے جا رہے ہیں یہ کیا ان کی مٹی کس مٹی کے بنے ہوئے دیکھئے سنم اگرچہ ہم سردی علاقوں کے ساتھ ساتھ چاہیے میدانی علاقوں کی بار کریں یا بارہ ملا کے ٹاؤن کے آسپار جتنے بھی علاقے ہیں کافی یوت جو ہے اس ڈرگت میں مطلع ہے کیونکہ الگاتار جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتے ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو جو ہے پی ایسے کی طرح جو ہے اندر کیا گیا علاقے پچھل دو تیم سالوں میں یا پانچ سالوں میں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئے بلکہ اس سال جو ہے جب سے ہموٹ آشو پرناکولی پچھل سال جنہوں نے جو ہے دو بڑے بڑے کرکوڈائل ہیں بڑے بڑے مگر مچے ان کو بند جیا گیا ان کو تیہار جیل جو ہے بیج دیا گیا اور دیکھا جائے کرو روم میں جو ہے یعنی کہ ارمون میں جو ہے یہاں پر ڈرگس پگڑا گیا علاقے دیکھا جائے اس وقت کی جو خبر آ رہی ہے چونکہ تین لوگوں کو جو ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے گرفتار کیا گیا الگ الگ علاقوں میں ایک ہے یہاں پر شروانی کال نے جو کہ خجبہ میں ہے یہ نام میں نے بتا دیئے ایک ذرا بتا دیئے کیا آپ کو صبح آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے آپ کو کہا گیا تھا کہ وہاں جائیں وہاں لوگوں سے بات کریں گے وہ پڑوسی ان کے کیا کہتے ہیں انہوں نے ان کی مکان مکارا دکھانے تھی کیا کوئی آپ ملا تھوڑا سا ٹائم وہاں جانے کا ان سے بات کرنے کا پڑوسیوں سے کیا کس سے بات ہوئی کچھ بتایا لوگوں نے دیکھ یہ اکثر وہ بیشتر ہے سنم یہ جو معاملے سامنے آتے ہیں اس کے بعد ہم بھی طاقیقات کرتے ہیں ہم بھی اپنے حساب سے پوچھتے ہیں لوگوں سے کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ملوث ہیں یہ درگس میں ملوث ہیں جو یہاں کے بچے ہیں چاہے گزرگوں کے بات کریں یا دیگر لوگوں کے بات کریں وہ اس لپیٹ میں نہ آئے پھلال ان کی جو گرفتاری عمل میں لائے گئی کیا اس میں اور بھی کوئی گرفتار کیا جائے گا آنے والے وقت میں یہ ٹائم کے کچھ دنوں کے بعد ہی پتہ جلے گا پھلال ان کی تحمل سے جو ریکاوری برابط کی گئی پراؤن شکر کے ساتھ ساتھ جائے گئے جو مواد ہے وہ میں نے پہلی بتایا کافی ریکاوری کی گئی پھلال جو ہے پلیس تھانوں میں جو ہے کیس بھی درش کیا گیا مزید جو ہے پلیس کے جانب سے تاکٹکات لگا منشیات فروش کا جہاں پتا چلے گا گردن سے دبوچی گا چھوڑنا نہیں یہ منشیات فروش ہمارے بچوں کو مارنے والے ہیں تو یہ جب میرے بچے کو ماریں اس سے پہلے ان کو مار دیجئے گا وہ قتل عزموزی قبل عزیزہ میں پورا شاید اس کو پڑھنی پاؤں گا کہ جو ظالم ہے اس کو ظلم کرنے سے پہلے اس کی گردن سے دبوچی گا تو یہ جب میرے بچے کو ماریں گے آپ کو بچے کو ماریں گے اس سے پہلے ان کو مار دیجئے ان سے اتنی نفرت کرو کو گن آنی چاہیے اور منشیات فروشوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم شاید احترام کرتے تھے آپ کے والدین کا آپ کے بائی بہن کا ہم ان کی تصاویر نہیں دکھاتے تھے اور آج کے بعد ہم یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ شاید اگر قانون کے بعد ہمیں بھی سزا ملتی ہے لیکن ہم آپ کے پوری فیملی کو دنیا کو دکھائیں گے چاہے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے میں پوسیبل ہو سکے اگر آپ باز نہ آئے تو اب آپ کی فیملی کی باری ہے آپ جیل جائیں گے آپ بتاتے ہیں ہمیں کیا ہوگا لیکن ہم آپ کی فیملی کو دربدر کریں گے ہم آپ کی فیملی کے رشتے ختم کروائیں گے اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ آپ میرے بچوں کو ماریں گے ہم آپ پہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے سب کو دشمنی رکھنے ہیں ان سے یاد رکھے گا ان منشاعت فروشوں سے دشمنی رکھے گا کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں جب یہ ہمارے بچوں کو مار رہیں گے تو ہمیں کوئی لحاظ نہیں ہونے جائے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے تو آئیے اٹھئے باندھئے کمر ان کے خلاف کھڑا ہو جائیے اپنے بچوں کو بچانے کیلئے لیکن جمع کشمیر کے مفتی عظم مفتی ناصر اسلام نے بھی معاشرے میں منشیات کے حوالے سے خرافات کے حوالے سے اور بدات پر روک لگانے کی جہاں جمع کشمیر پولیس کی جو کاروائی ہے جمع کشمیر پولیس سربائی کی کاروائی ہے اس کو بھی خوش آئین بتایا ہے اس کا ویلکم کیا ہے وہیں مختلف مکتبہائی فکر سے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح قدم ہے اور اس صحیح قدم میں ہم سب کو سا دینا ہوگا خرافات ہو منشیات ہو یا بدات ہو سب پہ ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے مفتی عظم ناصر اسلام میں نے آخرت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا علماؤں شر من تحت العدیم السما یخرج منہم الفتنہ مساجدہم آمیرتن وی خرابن من الحدا مسجدیں ایسی ہوں گی کہ ان میں ہدایت مفقود ہوگا اور علماء جو ہیں آسمان کے چھت کے نیچے فتنہ برپا کریں گے یہ جو انٹرنیٹ ہے اصل میں یہ صرف علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور ہم نے اس کو جنگ و جدال کا ذریعہ بنایا دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ شافی ہے خانفی ہے یا اس کا مالکی فرقے سے تعلق ہے یا ہمبلی سے تعلق ہے یہ وہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہے مسلمان کے ساتھ ہے لیکن ہمارے علماء اس کو دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ٹیار پی بڑھانے کے لیے وہ ایک دوسری کی پگڑیاں اشارتے ہیں اور گالی گلوش کو مناظر کشمیر ایک بڑا مودہ ہے سیریس ایشو ہے جو کشمیر کے اس پہ بات کرتے لیکن ابھی خبر آرہی ہے عمر عبداللہ اس وقت خطاب کر رہے عمر عبداللہ کے پاس سیدھا جمعہ لیے چلتے ہیں آپ کو برائے راست سناتے ہیں عمر عبداللہ اجلاس کے بعد کیا خطاب کر رہے ذرا سنیے گا اب یہ سوال آپ کانگریس سے پوچھیں نہ ہمیں کوئی دعوت نامہ آیا ہے نہ ہم جا رہے ہیں اب کانگریس کو آیا نہیں آیا وہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں اس سے نیشنل کانفرنس کو کیا لینا دینا یہ سوال کانگریس کے لیڈر یہاں جمعہ میں ہے آپ اپنا کیامرہ لے لیجئے اور ان سے پوچھیں ہمیں جہاں تک مجھے معلوم ہے فاروک صاحب کو اور مجھے بھی راہل گاندی جی کے طرف سے اور خرگے صاحب کے طرف سے دعوت نامہ آیا ہے اب مشورہ آپس میں کر لیں گے اور جہاں ممکن ہوا جانے کی کوشش کریں گے اور کچھ پاندی is مجھے رہے ہیں کشمری مجھ میں نے باوری کشمری پاندیش کے ساتھ شاہرے ہیں اس سے یہاں کشمری مجھے تھے اور یہاں جنہوں کے لئے کہ وہاں فرصہ کے ساتھ کے ساتھ کے آنے میں توفر بھی اس کے لئے لئے اور ہوتا کے باست میں ساتھ کے لئے کہ وہ ساتھ کے ساتھ کے لئے تک کو تشکر کرنے کا علاقہ ساتھ ہے کہہ اور جادی جساری ہرتا میں بھی استعمال بھی کاموس فرصہ کے لئے ملتاalie کی طرف احطان ہے کہ ہم اس کا دورہ ہوئی کاموس وضعاً رجولی پانچ پانچ تاکرہہج ہمارے ہمارے ہارے ہمارے کیا موسیقی 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 جاری کا مکمل ہے ماندیت فران پارٹی رول اور پرس پالیانس مجھے گا اس میں ایک دیکھو سکتا ہے پرس پالیانس مجھے گا اور ایک دیکھو شاید شکریہ 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 مجھے میڈیا کنفرنس ان کے چل رہی تھی ایلزامات اور اس میں یہ الزام بھی کہ اگر آپ ون نیشن ون تھیوری کی بات کرتے ہو ون نیشن ون الیکشن کی بات کرے ہو تو جمہو کشمیر ون الیکشن ون ریاست جمہو کشمیر میں ون نیشن ون الیکشن نہیں کرا سکتے ہو تو ملوک کتنا بڑا ملوک ہے کہاں کرا ہوئے کیوں یہ بے تکی اڑاتے ہو یہ بی جی پی کا ان نے بتایا بہت سے سوالات تھے ان کا جوابی دیا آپ نے کچھ کا سنا اگلے پروگرام میں اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے لیکن فیلال آپ سے لیں گے اجازت اس امید کے ساتھ کہ چار بجے سپیشل رپورٹ میں پانچ بجے پانچ کا پنچ میں اور ساڑھے نو بجے اب تک میں ہوگی پھر آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ